محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے تو سب لوگوں کو مل کے پرنا پڑے کسی کے پاس علم ہے کسی کے پاس وسائل ہیں کسی کے پاس اور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وقت ہے وہ مل جل کے اس میں لگائیں لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے جسے ہم مار کھاتے ہیں جسے ہم پیچھے رہ چکے ہیں وہ ہمارے نظام تعلیم وہ نظام تعلیم جس میں بہت بڑی تعداد پیدا ہو رہی ہے لوگوں کی جو سکول میں جا رہے ہیں کالجوں میں جا رہے ہیں لیکن تربیہ سے دین سے دینی علوم سے ان کی قدر سے اس اخلاق سے خالی ہیں وہ دیات پڑتا ہے کہ ایک شیخ الدریس کو آکے وزیر تعلیم پاکستان نے کہا کہ مدارس کے لوگ بچارے دنیا کی تعلیم سے خالی ہیں وہ جانتے نہیں ہیں تو شیخ الدریس سے جواب دیا کہ دو فیصد لوگ صرف پڑھتے ہیں مدارس جو دینی علوم تو جانتے ہیں دنیا بھی علوم نہیں جانتے ہیں لیکن اٹھانوے فیصد بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو دین سے بخبر ہیں کبھی خیال تو ان کا آیا ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے ہمیں ضرورت ہے ایسے اداروں کی ایسے سکولوں کی ایسے کالجوں کی جو ہمارے لئے بیدرین مسلمان ڈاکٹر انجینئر اکاؤنٹنٹس کپیوٹر سارفر انجینئرز سائنٹس پیدا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیدرین مسلمان کے ان میں دینی اقدار ہوں انہیں قدر ہو علماء کون ہے انہیں پتا ہو کہ ہمارا دین کیا ہے ان کا اخلاق ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا صیرت کے مطابق وہ یہ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لئے بھیجا ہے صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی آخرت کا سامان کرنے کے لئے یہ وہ کامش عرصیات تیار کرنے کے دارے ہونے چاہیں جہاں پہ کہ دنیای تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی قدر بھی سکھائی گا یہاں بچے پڑھنے والے اسکول میں پڑھنے والے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک اشکال جو بہت سے والدیل کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کو آج دور کر دیں ہم اس سکول سے علماء تیار نہیں کرنا چاہتے عالم تیار نہیں کر سکتے یہ تو سکول ہے اس کے لئے مزارس موجود ہیں بلکہ ہم اس سے وہ مسلمان تیار کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو اچھے انسان ہوں اچھے پروفیشنلز ہوں اپنے پروفیشنلز کے ٹاپ کے لوگ ہیں اور مجھے ایسے لوگ باہر اگر آپ مغرب میں جائیں تو آپ کے ساتھ لوگ ملے گئے کہ ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں اور خطیب مسجد ہیں ہمیں ایسے شخصیات تیار کرنی پڑیں ایسے لوگ جو دین اور دنیا دونوں کا حسیر انتزاج ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام کرنے کی توفیق رصیب فرمائے اے بہت خوش ہوں ہاں سب کچھ دیکھیں اور کچھ تقریب سوچ کے آیا تھا لیکن کی نہیں گئی جزباتی ہو گیا بچوں کے کام دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پس اس دعا کے ساتھ کے لبنا تقبل منہ